اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل اس میں فرہ اور آپ رہے ہیں ایف ایم ٹی یعنی فرہ زمک سپلیٹ تو گائز میرے چینل کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو سٹارٹ میں ہی آپ کو یہ منیو نظر آرہا منیو کارڈ تو میں اور میری دوست اور میری بہن ہم تینوں آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے تو ہم نے سب سے پہلے لنچ کیا اور بہت زیادہ گھومیں سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی تھوڑا 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 پورا کمپلیٹ نہیں جہاں جہاں مجھے یاد رہا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے وہاں وہاں تو ہم نے منیو اپنا جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیا یہاں پر دو تین چیزیں ہم نے آرڈر کی فوڈ سین ریسٹورنٹ ہے جہاں پر ہم گئے ہیں جو کہ ہے محمد علی سوسائٹی میں سوری سندھی مسلم سوسائٹی میں تو کنفیوزن ہی رہتی ہے کہ محمد علی سوسائٹی کے سندھی مسلم سوسائٹی یہ سندھی مسلم سوسائٹی ہے تو وہاں پر ہم گئے میں اپنی دوست سے ملی یہ کچھ اس کی سکین کیر کی پروڈکٹس تھیں جو میں نے اپنے گھر پر ڈیلیور کروائی تھی تو وہ بھی مجھے اس کے ہینڈ آور کرنی تھی کچھ اور چیزیں لینی تھی تو ہم ایک جگہ ڈون رہے تھے جہاں پر ہم جا کر یہ سارا کچھ ایکسچینج کر سکیں ڈائنامائٹ چکن تو ڈائنامائٹ پرونس بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے پرونس اتنا پسند نہیں ہے میں اتنے کھاتی نہیں ہوتا تو چکن میں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے سپیشلی جس جو اس میں سوس کوٹیڈ ہوتی ہے اور جو سوفٹنیس ہے اس چکن کی وہ تو کمال کی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو کالز لہا ہے اس میں نیچے وہ بھی بہت پسندہ لگتا ہے ساتھی ہم نے یہاں پر فوڈس ان کی کوئی سپیشل سٹیک تھی جو آرڈر کی جو مجھے بلکل پسند نہیں آئی مطلب اتنی مزے کی نہیں لگی سپیشلی جو اس کی سوس ہے جو براؤن کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں عجیب سا ایک بہت تیز اوریگینو کا فلیور تھا یا ایڈون نو ایچ پی سوس کا فلیور تھا کس کا فلیور تھا لیکن ایک کوئی ایسی ہرپ تھی جس کا بہت تیز فلیور تھا اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر ہیلوپینو برگر آرڈر کیا فرائز بلکل ہی ڈھنڈی تھی مطلب تھوڑی سی ڈیس اپوائنمنٹ ہوئی ساتھ میں ہم نے یہاں پر پاستہ آرڈر کیا ہوا تھا پاستہ جو ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو ہم کہیں بھی ایسے ریسٹوران میں جائیں تو پاستہ تو ہم ضرور ہی آرڈر کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سٹیک نکال لیا ساتھ میں مجھے ویجیٹیبلز ہی ویجیٹیبلز تھوڑی سی کچھی ہوتی ہیں کرنچی ہوتی ہیں مجھے بہت مزیکی لگتی ہیں تو اس میں کیبج تھی زکینی انیان کیرٹ اور یہ سارا کچھ ساتھ میں فرائز اور ساتھ میں سٹیک کا پیس اور اس کے اوپر میں نے وہ ایکسٹر براؤن والی جو ساس اس میں ایڈ کی آئی ڈونڈ نو اس ساس کا کیا نام تھا لیکن یہ کوئی اچھی مطلب بہت اچھی مزیکی ساس نہیں تھی اس میں ایک ہی فلیور تھا جو کہ بہت زیادہ آرہا تھا پاس تک ہے برگر کے ہم نے دو چار پیسیز کر لیا اور وہ کھائے اور یہ جی ہم نے سب کچھ اکھا لیا پور لڑکیوں کی طرح یہ گندی سندی پلیٹے رکھی ہوئی ہیں سامنے اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نیکسٹ کہاں جائیں اور کیا کریں تو یہاں پہ بل کی پیمٹ کر دی پھر ہم نے کروایا اوٹو اور ہم سیدھا چلے گے ڈالمن مال ڈالمن مال اس لئے کہ کیونکہ میری جو فرینڈ ہے نیمرا اس کی ریسنلی ابھی برڈے گزری ہیں اور میں نے ابھی تک اسے کوئی گفٹ نہیں دیا تھا تو سگنل پہ جیسے ہی رکشہ رکھتا ہے تو وہاں پر جو گجرے بیشنے والے مانگنے والے سب کی جو لائن لگ جاتی ہے تو ان دونوں نے ایک ایک گجرہ خریدا اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں چلے گے ڈالمن مال میں ڈالمن مال میں ہم نے سیدھا ایتھنک پہ جانا تھا تاکہ وہاں سے ہم میں اسے کوئی کورٹ سیٹ جو ہے نہ وہ گفٹ کر سکوں لیکن انفورچنیٹلی یہاں پر ویسٹرن کا کوئی کورنڈر ہی نہیں تھا مطلب کہ آپ دیکھیں ڈالمن مال میں ان ایتھنک پر ویسٹرن سٹائلز کا کوئی کپڑا موجود نہیں تھا تو جیسے دوسرے ایتھنک کے آٹلیٹس پہ ہوتے ہیں تو یہاں پر نہیں تھا تو ہم بس گھوم پھر کے گول گول گھوما ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بس ایک دو شاپس ہم نے چیک کی ہم نے زین پہ چیک کیا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا جنریشن پہ ہم نے چیک کیا تو جنریشن پہ وہی لمبے 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 سٹریٹ کرتے اور اس کے علاوہ پھر ہم نے زین پہ ہی ہاں آئی گیس زین پہ ہی گئے تھے اس کے علاوہ پھر ہم نے بہت زیادہ تھکاور کے بعد گھومنے پھرنے کے بعد جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو پھر ہم نے چائے پینے کا سوچا سب سے پہلے ہم اوپر گئے فوڈ کورٹ میں جا کے بیٹھے اور پھر ہم نے بہت ساری باتیں کی کیونکہ ہم کتنے دنوں سے تو چھٹیوں پہی تھے تو ہم کوئی اتنی خانس باتیں کر نہیں رہے تھے تو پھر باتیں کی ساتھ میں ہم نے چائے آرڈر کی تو چائے پی ہم نے اور بہت ساری باتیں کی تو اس کے بعد پھر جناب نمرا اپنے گھر چلی گئے اور ہمیں رستے میں ایک جگہ پہ رکھنا تھا مجھے تھوڑی سی چیزیں لینی تھی تو رستے میں پھر ہم نے یہ وہ فل بھار جو آج کل انسٹرگرام پہ بہت ہی فیمس ہے تو عشاء نے زد کی کہ ہم نے یہاں سے کچھ کھانا ہے تو پھر ہم نے یہاں پر ان کے جو منی پینکیکس کے ساتھ جو آئسکریم تھی اور یہ جو فلیور تھا یہ کمال کا تھا واقعی میں 10 آٹ او 10 فلیور اور باقی انوائرمنٹ اور یہ ساری چیزیں تو اتنی میٹڈ نہیں کر رہی تھیں بلکل اپوزٹ تھا چار منار کے اور میں نے بہت کوشش کی چار منار کو اچھی طریقے سے کیپچر کرنے کے لئے لیکن وہ اتنی ٹرافک تھی وہاں پر بلکل روڈ کے اوپر ان کی سیٹنگ ایریہ ہے لیکن یہ وہ فلس بار جو ہے نا اس کا منیو جو ہے نا وہ بڑے ہی کمال کا ہے بہت ہی مزے کا مجھے بہت مزے کا لگا تھا اور نیکس ٹائم میں ان کے منیو سے کوئی اور چیزیں آرڈر کروں گی اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شام کو پانچ بچے کھلتا ہے دن میں کھلتا نہیں ہے تاکہ ہم جو فرینڈز ہیں وہ جا سکیں یہ کھلتا ہے پانچ بچے کے بعد تو ہم لوگ آلڈری لیٹ ہو چکے تھے تو پھر ہم نے کہا کیوں نہ یہاں پر آئے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹرائے کر کے جائیں تو بس جلد جلد اس کو ٹرائے کیا اور پھر ہم نے آٹو کروایا اور گھر پہنچے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب مست ہے اللہ حافظ